السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائے چینل میں ہوں لائف سٹائل ویتھ لوٹس کے پیٹ فارم سے کول انیز تو آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی مزیدار سی مسالے دار بھنڈی ویسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ نے نہیں ریکھی تو چلیں پھر چلتے ہیں ریسپی کی طرف پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تو بنا دیں بہت ہی مزیدار چٹ پٹی مسالے دار بھنڈی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو یہاں پر میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور آئل کو میں پھلے تھوڑا سا گرم کر لوں گی پھر اس میں ہم پیاس ڈالیں گے پیاس ہم نے یہاں دو بڑی سائز کی پیاس لی تھی اور اس طرح سے ان کو سلائس کٹ کر لیا آئل میں ڈال کر اس کو فرائر کروں گی میں اچھے سے کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے زیادہ کلر ہمیں ڈارک نہیں کرنا ہمیں زیادہ لائٹ بھی نہیں کرنا تو یہاں پر آپ دیکھنے کہ اس کے اندر کلر لانے کیلئے میں ایک چٹکی نمک ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جلدی سے ہماری پیاس جو ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہ ایک ٹپ ہے جو کہ میں نے پہلے بھی اپنی بہت سی ویڈیوز میں بتائی ہے پیاس کا اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو آپ نمک ڈال دو ایک چٹکی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو ڈارک نہیں ہوئی ہے پیاس اور نہ ہی لائٹ ہے بہت ہی کولڈن براؤن سی ہے اب یہاں پر میں نے ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے کوٹ کر ہلکا ہلکا سا کوٹنا ہے آپ نے زیادہ نہیں بارک کر دینا اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ آئل میں زیرے کی خوشبو بہت ہی اچھی سی آ جائے اب یہاں پر دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیں گے اور ٹیمارٹر کاٹ کے کچھ اس طرح سے ہم آئل میں اور پیاس میں مکس کر دیں گے اور پھر سے ہم ٹیمارٹر کو بھونیں گے اچھی طرح سے تو یہاں پر ہمارے ٹیمارٹر ہو گئے ہیں سوفٹ اب یہاں پر ڈالے گا ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ میں ڈال رہی ہوں آپ چاہو تو فریش بھی ڈال سکتے ہو مگر میں یہاں پر ادرک لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی ہے جتنا آپ نمک کھاتے ہیں آپ اتنا ایٹ کرنا پیسا ہوا دھنیا لیں گے یہاں پر ہم ٹیبل سپون بھرکے ون لیول کٹی ہوئی لال مرچ لیں گے پیسی بھی لال مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہو میں نے کٹی ہوئی ڈالی ہے اور ہلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم تھوڑا سا اور اس مسالے کو ہم اچھے سے ہلکی آنچ پر بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل دردرا سا ہو جائے گا باری یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بلکل پھٹا پھٹا ہونے لگ جائے گا تو ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے جب مسالہ بھون جائے گا اس اسٹیج پر ہم ڈالیں گے بھنڈی بھنڈی میں نے یہاں لی ہے آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ اور اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے زیادہ بڑے پیس بھی نہیں رکھیں تو اس طرح سے کول کول کرٹنگ کر کے آپ ڈالو گے مسالے میں اور پھر تھوڑی دیر کیلئے آپ اس کو بھونو گے کیونکہ جو بھنڈی میں لیس ہوتا ہے وہ لیس ہمیں ختم کرنا ہے جو بھنڈی پکتے ہوئے لیس پیدا کرتی ہے آپ نے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے بھوننا ہے تاکہ اس کا لیس کافی حد تک بھونائی میں ہمارا ختم ہو جائے گا اور بھنڈی جو ہے بلکل سوفٹ ہونے سٹارٹ کر دے گی جب بھنڈی سوفٹ ہونے سٹارٹ کرے گی تو اس کی آگ بھنڈی کا پروسس کچھ ایسا ہوگا یہ دیکھیں سوفٹ ہو چکی ہے لیس بھی کم ہو گیا ہے یہاں پر میں نے چار سائز کی گول گول ہری مرچے کٹ کر کے وہ ڈال دی اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے کیری کی جگہ آپ امچر پاورڈر ڈال سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے میں نے تھوڑی سی کیری ڈالی ہے فلیور بہت اچھا تھا کٹا کٹا اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ زیادہ بھونی بھی رکھنا چاہتے ہو بھنڈ کرنا تو میں یہاں پر تھوڑا سا شوربے والی بھنڈی بناوں گی تھوڑا سا اس کے اندر شوربہ ہونا چاہیے تو میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا پانی بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا بھوننے کے بعد اب اس کو کور کر کے میں دم دوں گی اور دم دینے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی بھنڈی ہماری تیار ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا اگر آپ نے اور اس کو لوس رکھنا ہو تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں otherwise یہ اب می میرے حساب سے پرفیکٹ ہے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور روٹی کے ساتھ چپاتے کے ساتھ کھائیں گے بہت ہی تیسٹی بنے گی یہ دیکھیں کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی نہ بھنڈی تھوڑی سی درائی ہو جاتی ہے اب اس ٹائم پر دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر رہا تھا لیکن اس وقت اس میں شوربہ لگ رہا تھا اور اب جب تھنڈی ہو گئی سالن جب ٹھہر جاتا ہے تو اس کے اوپر آئل آ جاتا ہے یا جو وہ بھناوا ہوتا ہے تو تھوڑ یہ بہت ہی تیسٹی بنی تھی بھنڈی آپ لوگ یہ ریسپیز ضرور ٹرائے کرنا مجھے ہیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی باقی آنے والی نیکسٹ ویڈیو کونسی ہوں گی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ اب اور کونسی ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ